تھاکر صاحب جی بہت شکریہ افتخار تھاکر صاحب آپ کے چانے والے ہیں دیکھیں افتخار تھاکر صاحب میں آپ کی آمند کا بہت مشکور ہوں اور آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایک نیک مقصد کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنی نششتوں پر بیٹھ جائیں کیونکہ وقت جو ہے یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا اور آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں تو انہوں پتہ بھی میں ایک مزائی آدمی ہیں میری زندگی ایک مزائی زندگی ہے میں آج جو توڑنال شیئر کرنا ہے میں نہ تو انہوں لطیفے سنانا ہے نہ میں تو انہوں ایک گل کرنی بھی احمد تھیلی سینیا کی کرے گا میں صرف اپنی زندگی توڑنال شیئر کرنی ہے لیکن ایک زندگی شیئر کرنے تو پہلے تسی ایک آیت ہی یاد رکھنی ہے قرآن کریم دی کہ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ عَمْرِهِ ہر عمر پر اللہ کا حکم غالب ہے اور وَلَا كِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور اکثر لوگ اس بانت کو جانتے ہی نہیں کوئی بندہ گرے کہوے نہ جی کہ میں ہو کیتا سی چھوٹے کوئی بندہ کہوے بھی میں ہو کر لانگا نہیں ہو سکتا انسان دے وچ زراجہی بھی طاقت نہیں آئے کہ بھی ہو کچھ کر لگے ہاں اگر اللہ دے تے راضی ہو جوے اللہ دے کل کراوے تے پھر ہو کر سکتا ہے واللہ غالبٌ عَلَىٰ عمرِ ہی حرامر پر اللہ کا حکم غالب ہے میرا خاندان فوجی خاندان ہے میرے والد صاحب سفدر میجر سن آرمی دے پیچ میرے دادا جی حوالدار سن آرمی اور انہوں نے وسیعت کیتی سی کہ اپنی اولاد دا ایک بچہ یعنی ایک بیٹا وہ اس ملک تو قربان کرنا ہے اس ملک دی حفاظت کرے گا لہٰذا میں بھی انہوں نے خاندان دا بچہ ساں اور ایڈا میں کمزور ساں کہ میں فوٹو بھی کھچاماں تے میرا ایکس رئی ہوں دا ساں تے میں انہوں تیار کر رہنے فوجی پر تکران دا لیکن فوجی تے میں تاں پرتی ہوا نا جے میرے خالق نو منظور ہوئے جے میرے مالک نو منظور ہوئے جی دی میں پراؤڈیکٹ ہوں جنہیں من دو میں سجے اتھانال بنایا ہے انہوں منظور ہوئے تھے میں فوجی پرتی ہوا اللہ نے من فوجی سیت ہی نہ دیتی وہ میرے کاردیاں کسی نے مشورہ دیتا کہ انہوں کوئی گلوکوستی بوتل لواؤ یہ دی کوئی جان بنے کوئی دیچ سیت ہوئے کوئی موٹا تازہ آوے تھے تائیں پرتی ہوئے گا وہ منہوں لے گئے انہوں نے گلوکوستی بوتل لوائی پہلی سوئی لگی تے میں بے ہوش ادھے کینٹے بعد میں نے ہوش آئے تے میں سٹینڈ تے لٹکیاں تے گلوکوستی بوتل بیٹھتے پئی اور میری ماں نے ڈاکٹروں نے پوچھے اب یہ کی کیتا ہے جیوکندہ نے بہت ہی لگ گئی یہ کڑ رہے ہیں اور گلوکوستی بوتل ہم نے پانچ ساتھ لگ دیا کچھ جسم پردہ پھر ہی میں فوجی پرتی ہو نا اور میری ماں نے کسی نے مشورہ دیتا اے دی شادی کر دے ہو شادی کرو گے تو موٹا ہو جائے گا میں بھی یہ سنے آیا کہ کسی تھی شادی ہو جائے پھر بندہ تھوڑے رسے بعد موٹا ہو جاندہ خوشحال ہو جاندہ نا کیونکہ اللہ رب کائنات نے رزق دا سلسلہ چونکہ بیوی دنال رکھے ہے وہ پھر کہتی شادی ہو جائے پیسے بہت ہی آ جاندہ پھر وہ موٹا ہو جاندہ وہ میرا رشتہ وکھن واسطے آئے میری ماں نے پوچھے منڈا ویکھ لے انہوں نے کہا اسی تھی بیخ لے انہوں سے ڈاکٹر نہ بخاؤ کلیپنگ بھی ہونی چاہیے ساتھ وہ کلیپنگ میں کی کرنی ہے گال میری سمجھن دی کوشش کرنا گال جڑی میں کرنا چاہنا توڑے نال تسیو سمجھن دی کوشش کرنی ہے گال کتے چل رہی ہے پھلا کہ اللہ دے حکم تو بغیر نہیں کوشش ہو سکتا ہر عمر پر اللہ کا حکم غالب ہے اللہ ہی نہیں چاہتا میں فوج پرتی ہوں باقی تھے ہر بندہ کوشش کر رہے میرا پیو سبتر میجر ہے کنیں اپروچ ہوئے گی سبتر میجر دی جنہیں پینٹ دی جنگ لڑی ہوئے جنہیں کتر دی جنگ لڑی ہوئے وہ دی بڑی اپروچ ہوں دی دیکھو میرے والد صاحب سبتر میجر صرف اینی سن کہ سبتر میجر سن وہ تے استاد بھی سن انہوں نے کنیں جنرل بڑھائے انہیں نے میں اپنی اکھانا لڑکھے جنرل سے آؤلہ صاحب یا بڑے بڑے جنرل میرے پیو انہوں سلوٹ کر دے سن کیونکہ انہوں نے استاد سن نا میرے والد صاحب کنی اپروچ ہوئے گی جی اللہ نہیں چاندھا تھے پھر کا دی اپروچ اللہ چاہے دے ہو سکتا ہے لوگ خیر میری ماں میں چاری مسلمنی میں نے ڈاکٹر کو لائے گئی ڈاکٹر نے میں نے ویکھے آئے تھے وہ نے کیا انہیں تے کینٹا نہیں کرنا وہ اللہ پاک دی رحمت اور برکت دینا میں ڈیڑھ کینٹا ڈاکٹر دے کلینک تے کڑے آ اخیر مشورے دینا لے بھی تے اندینے نا انہوں نے کیا انہوں سویمنگ کراؤ انہوں نے رہا تے انہوں آاؤ سویمنگ کرے گا تیجا جسم کھل جائے گا میرے بھی دماغ جگل بے گئی بھئی واقعی یار سویمنگ نال ضرور بندہ بڑھا پھول جاندہ ہونا ہم اٹھا ہو جاندہ ہونا میں کہا نیرہ تو کیوں شروع کرنا ہے ٹیم تھوڑا ہے گا سمندر تو شروع کرنے ہے میں کراچی چلا گیا ہوتے میں لائی جنالہ ٹوپ بڈی ٹریکٹرہ لکھ رہے تھے کپڑے اپنے جمع کرائے تھے سمندر چھوڑ گیا اوہ ٹوپ سی بڈی چھوٹی ٹوپ تھے چلو ادھر ادھر تو انہوں لے آگے پھر دی رہے گی اوہ بڈی ٹوپ اوہ ٹوپ تھوڑی سی ہوتے کشتی سی پوری میرے باستے اوہ دے ہوتے میں بے کے سکون میں کہاں نہ ہوں گے با دی مزا تے لئیے نا دے ہوتے بینڈ دا ہونہ اللہ دا نظام اے وے کجھڑے سمندر دے وے جھ پانی ہوندہ نا جی اوہ مغرب دی نماز تو پہلے جانی جدوں فجر دی ازان ہوندی ہے نا تے پانی سمندر دا بار نو آنا شروع ہو جاندہ ہے اوہ دی چھالان دی ہے پھر وہ واپر چلی ہوندی مغرب زور اور اثر تو بعد نا جی جس لئے سورج غروب ہو جاندہ ہے تے اوہ دی چھال الٹی ہو جاندی ہے اوہ پانی واپس جانا شروع ہو جاندہ ہے تے میں تے ٹوب تے سوئیں گیا اوہ پانی میں نو لے گیا سمندر دے ویچ کدرے اگاہیں لے گیا مغرب تو بعد پھر دکانہ میں بند ہو جاندی ہے نا جنہ کل میں کپڑے جمع کر آئے سا نا اوہ تے چلے گئے خالی ٹوب تے اوہ تے میں بیٹھا میرے اوہ تے لائٹ وجی ہے نیوی آلین نیوی آلین نے اس ویکر جو میں نے کہا ہے کہ ایسی تیرے ہل ٹوب سوٹ رہے ہیں اے نو پھاڑ کیونکہ تیری زندگی خطرے چھے انہوں نے اوہ تو مشین چپا کے ٹوب سوٹی ٹوب میرے تو بھی اگے نکل گئے میں کہا لاؤ جڑی تھوڑی جی امید آسرہ سی ہو بھی پڑا چلا گیا لیکن اصل گلتے بھی جو اللہ نو منظور ہے ہونے ہیں نہ وہ نیوی آلین نے کرنا ہے نہ وہ میں کرنا ہے اوہ اللہ نے ہی کرنا ہے اوہ ٹوب خیر حولی علی میرے آلاغی میں ٹوب پھڑ لئی انہوں نے میں نے باہر کھیچ لیا باہر لے آکے انہوں نے نکی جی میں کچھی پائی سیدھ میں تو انہوں نے پنی داس بیٹھا تے کچھی چھو اور کس رہن دی سیدھ لگ دی ہو نہیں انہوں نے بڑا میں نے پیار کیتا انہوں نے میرے پیارے میرے بچے ایسے نہیں کرتے اس طرح زندگی خراب ہو جاتی ہے آپ اگر مر جاتے کوئی مگرمہ چھاپ کو لے جاتا کوئی مچھلی لے جاتی آپ کو نہ میرا بیٹا اس طرح بڑا پیار انہوں نے میں نے کیتا تے جیسے لئے کنارے تھے میں نے لے وہ تھے آکھ انہوں نے اوہ میں نے چپیڑا ماری ہیں انہوں نے کہا ہے تو بندے تھا پتر نہیں بندے سوی ساڑی نہیں اندر خراب کرتی میں کہے یارم میں آتے فوجش پرتی انہوں نے ستام ہے تھے آیا ایسا تے تسی بھی ماشاء اللہ فوجی جو آنو تے یارم میری زندگی تسی بچائیے میں انشاءاللہ تو اڈاؤ دار لا دیاں گا باڑھ رہتے جاں گا سدھی گولی کھاں گا انہوں نے کہا دیکھ لیں خیر وہ ٹائم آگیا جی میں فوجش پرتی انٹو روپے ہیں انہوں لینا لگی ہیں جو آن اپنی یہ چھاتیاں کٹ کے کھلوتے نے وہ میری باری آئی انہیں میری چھاتی نہ پی نہیں انہیں میری تون تو پڑھ کے سیڈ لینچو کٹ دیتا ہے میں کہے یارم میں بھی دیسنا تھا انسان ہی ہے انہوں نے کہا پچھے بچ آئے چل ہٹ وہ میں پرہ ہو گیا ہولی جیل لوگ کے پھر میں لینچ لگ گیا پھر میں ہوتے آگیا ہوں پھر انہیں منتاؤن تو پڑھے ہیں میں وہ دات پڑھ لیا میں کہا یار گال سونا اے سارے پرتی انہوں واسے آئے رہے ہیں تو اسی کسن انہیں کٹ رہے ہیں تو اسی مینو کٹ رہے ہو وہ کہندہ ہے پتر اپنا جسم تو ویخ نیولاجیہ تو ہیں یہ تھی پتر جوان پرتی انہیں میں کہا تو اسی مینو کیوں نہیں پرتی کر دے وہ کہندہ ہے پتر میں تینوں نام برتی کر کے تھے دو جوان بچانے میں کہا او کس طرح کہندہ تینے میں برتی کر کے بات رہتے بہی دیما پتر تیرے چو گولی نکل کے پیش لینے واسے جانی ایس واسے میں تنہوں نہیں برتی کرنا یار کنیا طاقتہ میرے نال نے فوجج پرتی ہون دیا لیکن اللہ دی طاقتہ میرے نال نہیں ہے جدو اللہ دی طاقتہ نہیں ہے نیجی توڑے نال تنہوں نے تنہوں نے تنہوں نے تنہوں نے کچھ نہیں ہے ہوئے بندے دنال تو اسی پر خلوص ہو جسم دو چیزان دا مرقب ہے گا اے باڈی جڑی میری یہ اور توڑی یہ ایک مٹی مٹی نل توڑا جسم بنے ہیں تو ایک ویج رو ہوئے توڑے جسم دے سکون واسطے توانو کوئی مٹی دی چیز چاہی دیئے اے کپڑے مٹی نل بنے نہیں کپاہ بن دیئے کپڑے بن دیئے میں ودیہ کپڑے پالا ہوا میری باڈی نل سکون ہو جائے گا آلو پنڈیاں توریاں مٹی دے بچوں اگر اسی سارا کچھ کھا لئیے گندم ساڑے جسم نل سکون ہو جائے گا لیکن اصل سکون دے روح دا سکون ہے اصل سکون جڑا ہے پھر روح دے اسمان تو آئی ہے او دے پاس دے پھر کوئی اسمانی چیز چاہی دی تو پھر اسمان تو دوسری چیز دے قرآن ہی ہیں قرآن حکیم حکمت سے بھرا ہوا قرآن کریم کو اگر آپ اپنے ساتھ رکھ لیں گے تو پھر آپ کی روح کو تسکین ہو سکتی اور پورا کا پورا قرآن اعوذ باللہ کی علف سے لے کر ونناس کی سین تک انسانیت کی خدمت سے بھرا ہوا ہے دو مومن مسلمان اگر پورے خلوص کے ساتھ سینے کے ساتھ سینہ ملائیں حاج کے پیسے بچتے ہیں اس واری جڑا حاج جا رہے ہیں نا او نو تو بارہ سیکنڈ دے وچ تو اڑے بات جان تو اڑے آتے چھے تسی اپنے دوسرے مومن مسلمان نو پورے خلوص دے نال سینے دے نال سینہ ملائے کے تے اللہ کو او دی سلامتی منگو اکتے حاج دے پیسے بچے دوسرا او دروں میں سلامتی آئے گی توڑے تے کیونکہ تسی کسی دی سلامتی چاہو گے تو توڑے تے ہوئے گی یہ تیلی سیمیاں کا جو احمد سینٹر کھلا ہے یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس خالق نے مجھے پیدا کیا انسان نہیں بنا سکتا یہ کیا ضرورت ہے کسی کو یار وہ اپنے بچے اندھی روٹی پوری کرے کہ توڑے واسطے ہاسپتال بنا رہے کی ضرورت ہے انہوں کوئی نہیں کردہ کسے واسطے جب تک اللہ نہ چاہے اللہ نے آپ سب لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ یہاں آئے کہ آپ تیلی سیمیاں کا سینٹر بنائیں اس کا کیا فائدہ ہے یہاں سے لاہور میں بھی آیا ہوں تین گھنٹے لگے ہیں پورے ایک تیلی سیمیاں کا مریض بچہ بارہ دن کچھ بچے سولہ دن اور کچھ بچے اٹھارہ دن اس بلڈ کو برداشت کر سکتے ہیں جو آپ نے اس کو لگایا ہے اس کے سیل وائٹ سیل اس کے ریڈ سیل اور اس کا جو پلازمہ ہے اس کے جسم کے اندر بارہ سے اٹھارہ دن تک کام کرتا رہے گا اس کے بعد اس کو بلڈ کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لئے اس کو سانس چاہیے اگر کسی ماں کے پاس بارہ سو پندرہ سو روپے نہ ہوا اور وہ اس کو لاہور لے کر نہ جا سکی اس کی تکلیف کسی مرد کو نہیں پتا چل سکتی نہ کسی نمبردار کو پتا چل سکتی ہے نہ کسی جرنیل کو پتا چل سکتی ہے اس کی تکلیف صرف وہ جانتا ہے بچہ یا اس کی ماں جانتی ہے یا میرا مالک اور میرا خالق جانتا ہے اور چوتھا بندہ کوئی نہیں ہوتا جس کو پتا ہو اور تین گھنٹے اور دو ہزار پیہ اگر کسی کے پاس نہ ہو اور اس کا بچہ اس دنیا سے چلا جائے وہ ماہی تکلیف میں ہو تو پورا گاؤں تکلیف میں رہے گا کیونکہ اس گاؤں کے اوپر سلامتی نہیں برس سکتی کیونکہ ایک ماں تکلیف میں ہے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ میں تمہیں ستر ماں ہوں جتنا پیار کرتا ہوں اللہ کہہ سکتا ہی میں تانو پہنتی خالہ جنہ پیار کرنا اللہ کہہ سکتا ہی میں تانو ایک سو سنتالی مامے ہیں جنہ پیار کرنا اللہ نے کیوں نہیں تانو کیا ماما پھوپی چاچا تایا کیونکہ اللہ نے پتا سی کہ اصل چیز جنہی میں اس دنیا جو بنا کے پیج رہے ہیں پیور وہ ماں ہی ہیں لہٰذا توڑے گولتے ایک ماں ہیں اللہ نے حاصل کر لوگے تو توڑے گول ایک اتر ہو جانگی ہیں کیونکہ ایک توڑے گول پہلے ہی ہے ستر اور ہو جانگی ہیں ستر ماں ماما اگر کسی واسطے دعا کرنا انہوں کا دی تکلیف ہو سکتی دنیا سے اوہ دی زندگی سکون نہ لگو زرے گی میں اٹھارہ سال پہلے تیلیس سیمیاں دیکھ سینٹر چکے آسا مولتان اٹھ جون گرمی یقین کرو کہ میرا دماغ تک گرم ہو گیا اتنی گرمی اور ماما گرم دیوار دنال بیٹھی ہیں گرم دیوار انہوں نے بچے اندر بلڈ لگ رہے ہیں تی اوہ ماما گرم دیوار دنال بیٹھی ہیں ایک بھی مرد نہیں سی ہوتے یعنی اوہ دا باپ اس بچے دا یا اوہ دا پراہ یا اوہ دا خالو یا مامو تایا پھپا کے نہیں رشتے نے ایک بندہ بھی نہیں سی ہے صرف ماما بیٹھیں گے یا ماں درد جان دی یہ اولاد دا جن نے تو انہوں پیدا کیتا ہے ماں دی تکلیف ماں نو پتا کی تکلیف ہے ایک ماں دی میں گال کر رہے ہیں جنہیں نے تینوں جنم دیتا ہے سر تو انہوں جس ماں نے پیدا کیتا ہے ایک ماں دی میں گال کر رہے ہیں ایک اتر ماما جنہیں تکلیف ہندی ہوگی میرے اللہ نو ایک اتر ماما جنہیں تکلیف ہندی میرے اللہ نو جنہیں بنائے ہیں جنہیں پراو ڈیکٹو تسیں اس خالق نو کنی تکلیف ہندی ہوگی میرے دل دے بیچے خیال پیدا ہویا اگر میں نو ہندہ تھیلی سیمیہ دا میں مریض ہندہ یہ تھے میری ماں بیٹھی ہندی اگر میرے بچے نو ہندہ میری بیوی بیٹھی ہندی وہ میرا مالک مرتے انہا مہربان ہے اللہ دی ذات چونکہ لا محدود ہے اللہ کسی تے مہربان ہو جاوے تے لا محدود ہو جند ہے کیونکہ اللہ نو کو پچھن اللہ ہے ہی نہیں کیونکہ وہ ہی خالق ہے وہ ہی مالک ہے وہ نو کینے پچھنے ہیں تو آڈے ہوتے اللہ لا محدود میربان ہے جیڑے تسی بلکل بہترین بیٹھے ہو سویرے اٹھ کے موٹر سائیکل نو کیکے بھی مار لیندے ہو نہاوی لیندے ہو گڈیچ بیہ کے جا رہے ہو ناجڑہ تو انہوں راہ نہیں دے رہے ہو انہوں گالہ میں کٹ رہے ہو تو آڈے جسم چی طاقت ہے اللہ دی دیتی ہوئی طاقت اللہ توڑ دے دا میربان ہے جے میں مریض ہوں دا میری ماں بیٹھی ہوں دی جے میرا بیٹا مریض ہوں دا میری بیوی بیٹھی ہوں دی اگر اللہ میر دے دا میربان ہے تو پھر میں نے کی کرنا چاہیدہ سی ایدہ صدقہ میں کی دیں دا میں اپنا مکان ویچ کی دے دیں دا میں پیسے دے دیں دا میں گڑی دے دیں دا اے کوئی صدقہ نہیں گا یہ بالکل کوئی صدقہ نہیں گا صدقہ ہے اپنی زندگی دینا اپنا وقت دینا اللہ دے مال دے چون مال دینا اللہ دے مال چون تسی مال نہیں نہ دیوگے وہ ناپاک ہو جائے گا مال زکاة آپ کے مال کو پاک کر سکتی ہے صدقات آپ کے مال کو پاک کر سکتے ہیں سو آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے اپنی زکاة دینی ہے اللہ کے مال میں سے مال دینا ہے اور اس سینٹر کو چلانا ہے اس میں جتنی زندگیاں بچیں گی وہ آپ کی زندگیاں بچیں گی آپ کی اولادوں کی زندگیاں بچیں گی یہ ایک بہت بڑا کار خیر آپ کے لیے گھر کے اندر ہی کھل گیا ہے پوری دنیا میں لوگ کروڑوں روپے دینا چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کسی غلط جگہ پہ استعمال نہ ہو جائے میں نے سات سال عیدی فاؤنڈیشن میں عیدی بابا کے ساتھ کام کیا میں نے نہیں دیکھا ان کے پاس دوسرا سوٹ ہو ان کے پاس دو سوٹ تھے ایک وہ دو لیتے تھے خود ہی ایک وہ پہن لیتے تھے اور جہاں کہیں جولی پھیلاتے تھے لوگ زیور نکال کے دے دیتے تھے لوگ اپنے گھروں کی پراپٹیوں کی ریجسیاں ڈال دیتے تھے ان کے گود کے اندر کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ بابا کسی غلط جگہ پہ نہیں لگائے گا بابا کے ساتھ میں ایک دفعہ سپین گیا بابا کے پاس جتنی دولت ہے کوئی سوچ نہیں سکتا خدا کی قسم ایک دن بھی انہوں نے بزنس کلاس کے ٹکڑ نہیں لی جتنی آپ پورے اس علاقے کے پاس دولت ہے نا اس سے چار گناہ زیادہ بابا کے عیدی کی اکاؤنٹ میں پیسے تھے لیکن کبھی بزنس کلاس کے ٹکڑ نہیں لی بارہ گھنٹے کا اٹھارہ گھنٹے کا سفر ہے اور بابا بوڑے بابا اکاؤنمی میں بیٹھے ہوئے ہیں سب سے سستی ٹکڑ لے کے کہ یار یہ لوگوں کا مال ہے لوگوں کے صدقے اور زکاة کے پیسے ہیں میں ان سے سکون حاصل کروں نیور اکاؤنمی میں بیٹھ کے تکلیفیں برداشت کرتے ان بچوں کے لیے اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ کسی کے بچے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے برنہ یہ ہمارے بچے ہیں ہر بچہ ہمارا بچہ ہوتا ہے کیونکہ آپ امت محمدی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں آپ اس سے بڑی خوشی سبتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر کے آپ امتی ہیں پیداشی طور پر امتی ہیں قرآن آپ کے اوپر قرآن آپ کے پاس ہے پانچ وقت کی نماز آپ کے پاس ہے اب ہوا یہ کہ منو بھائی جان ایک ڈراما لکھنے والے شخص اور انہوں نے سینٹر بنا لیا سندس فاؤنڈیشن اب ان بچوں کی عمر جو ہے وہ سات سے گیارہ سال کی ہوتی ہے اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن ہم نے الحمدللہ اٹھارہ سال کے اندر جتنے بھی سینٹر پاکستان کے تھیلی سیویاں کے ہیں ان کے اندر ہمارے پاس وہ ٹکنالوجی ہے جو آج نیوزی لینڈ کے پاس ہے ہمارے پاس وہ ساری ٹکنالوجی موجود ہے اب ہمارے یہ بچے ڈاکٹر بنتے ہیں انجینئر بنتے ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں اب یہ میرے بچے اٹھارہ سے لے کر پینتالیس سال تک الحمدللہ ایزی زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں گیارہ سال کے بعد جا کے پتا چلا ریسرچ میں کہ جن بچوں کو بلڈ لگتا ہے ان کے اندر آئرن کی زیادتی ہو جاتی اور جب کسی جسم میں آئرن کی زیادتی ہو جائے تو اس کی تلی اس کی کچھ چیزیں جسم کی پھٹنے لگ جاتی ہیں اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں ہمارے پاس سیالکوٹ میں گجرات میں ملتان میں لاہور میں مزفرگڑ لیا راجنپور چوک آزم چوبارہ پاک پتن اور بہاول نگر کے اندر پینتیس پینتیس کروڑ کی مشینیں لگی ہوئی ہیں جن میں ہم ہر نوے دن کے بعد ان بچوں کو گزارتے ہیں ان کا آئرن لیول پورا ہو جاتا ہے اور یہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں میرے اس وقت الحمدللہ گجرات سینٹر کے چار بچے سپین یونیورسٹری میں پڑھ رہے ہیں یہ بچے تو بچے رہے ہیں آٹھویں دسویں تک جاتے نہیں تھے یہ کس طرح ممکن ہوا والہ والی بن اللہ عمرہ اللہ کی عمر سے اللہ نے انسان کے وجود کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کوئی اس پوری دنیا کو تسخیر کر سکتا ہے تو ہم مشینیں نہیں لاسکتے اور یہ مشینیں آئیں کہاں سے میں تو کام کرتا نہیں میں تو بہت تھوڑا کام کرتا ہوں میں تو صرف اتنا کام کرتا ہوں جسے میرے گھر کی روٹی پوری ہو جائے روٹی کے پیچھے میں نہیں کبھی باغا اللہ کا کام میں نہیں کر سکتا صرف وہ اللہ ہی کر سکتا ہے رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے میں اہمیں روٹی دے پچھے پچھے مزہ دتا ہے کہ روٹی میرے پچھے پچھے اور روٹی میرے پچھے پچھ دی ہے الحمدللہ میں دنیا دے کسے فائیو سٹار روٹل چھو گی روٹی کھا میں خدا دی قسم کھا کے اس مالک دی ذات دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں آج تک میرے کل کس نے ایک روپیہ بھی نہیں لیا وہ کہاں دنیا پا جی ایک فوٹو کو چاو میں فیس بک تلانی گا کیونکہ زندگی دہ مقصد تھی ہے انہوں سوشل میڈیا یہ سوشل میڈیا ہی ساڈی امی ہے سوشل میڈیا ہی ساڈا بھائے اس دنیا میں جتنے بھی جھوٹ ہیں ان سارے جھوٹوں کو کٹھا کر لیا جائے تو ایک سوشل میڈیا بنتا ہے ہر چیز اس پہ جھوٹ ہر چیز اس پہ جھوٹ کیوں کہ وہ تو یہودیوں نے بنایا ہے اور میرے نبی کے جو خلاف ہیں جو میرے نبی کے دشمن ہیں وہ آپ کے لئے کوئی اچھی چیز بنائیں گے یار وہ آپ کی زندگی تباہ کرنے کی چیزیں بتائیں گے وہ آپ کی زندگیاں برباد کرنے کی چیزیں بنائیں گے کیونکہ ان کو غصہ ہے ہم پہ تمام مومن مسلمانوں پر ان کو غصہ ہے یہود کو نصارہ کو یہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے میرے اللہ نے کہا ہے کہ یہودوں کے نصارہ تمہارے دوست ہوئے نہیں سکتے بھئی یہ سوشل میڈیا سب جھوٹ ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے کوئی بڑا وضیعہ موبائل ہے گا وہ میں دے دے تو ہی قرآن پڑھ لینا تے پھر کارج قرآن رکھن دی کی لوڑ سی یار ہو دے تو تے مٹی بھی نہیں چاڑ دے اوہو تے انہا اچھا سی رکھے ابھی انہوں کانڈ نہ ہو جائے یہ قرآن کانڈ دا خطرہ ہوندہ تے پھر بیعت اللہ دے بیچے بھی قرآن اگلے انہیں چھتان دے اتر رکھے ہوندے اللہ دے کار دے بیچے ریلاند بیچے قرآن پہنے بلکل تھلوی سطح تا بھی قرآن پہنے اوہ قرآن تو ہدایت کے لئے اترا یار اس کو ہم نے کاپنی کانڈ تو بھی اترا اوہ اینہی اچھا ہی رکھ دیتا ہے جیتے آتھ بھی نہیں جاوے یار کدھرے ساڑھے چوکی نہ لئیے بھئی حضرت انسان کے ساتھ میرے مالک نے عوض باللہ کی علف سے لے کر وناس تک جتنے لفظ ہیں قرآن کے اتنے فرشتے معمور کیے ہوئے ہیں تو آپ کی خدمت کے لئے اللہ نے لیکن وہ آئیں گے کیسے وہ اتریں گے کیسے بھئی قرآن پڑھیں گے تو اتریں گے جو لوگ قرآن ہی نہ پڑھتے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میں یہ سب کچھ کر لوں گا کر کے پکھاؤ پھر کر لو قدیب ہی نہیں ہو سکتا تو اٹھے بچے آسپتال لنچ پہ رہنے گے تو انہوں ہاں دالتاں کچھے رہی ہیں اور تھانے ہی نہیں جیند دیں گے کیوں کہ تو اڑے ہوتے فرشتہ کوئی اتریں نہیں کیونکہ تو سی قرآن پڑھیں نہیں نماز بھی پڑھئیے تھے فٹا فٹ ہو دیچ اپنی دکاندہ حساب کر لے کہ یہ رہی ٹیم مل دا ہے دکاندہ حساب تو بھئی میں اگر آپ کے ساتھ باتیں کرنے لگوں تو میں پندرہ دن کر سکتا ہوں اسی جگہ پہ کھڑے ہو سکتا کیونکہ میری پریکٹس اتنے میں مجھے اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے الحمدللہ کہ اتنے سفر کرتا ہوں گاڑی خود میں قدیب ڈرائیور بھی نہیں رکھیا وہ ڈرائیور میں نے کی طلب بھی گئے تو میں ڈرائیور نے کی طلب آنگا کیونکہ میرا کی پتہ میں شام منو یونانو آنگا تو ڈرائیور کی طلب میں لبے گا میں یکم ایپرل جو آب آئے گا پہلی طریقہ پریل دی اللہ پاک دی رحمت اور برکتنال پینٹ سال دا ہو جا مانگا میرے کل تسی جڑی مرضی قسم چکا لاؤ میں آج تک سیر دردی گولی دی نہیں کھا دی ڈیڑھ سو کروڑ ڈاکٹر میرے یار نے کوئی بندہ ثابت کر دے ہوئے میں انہوں کیا ہوئے پائیں میرے یہ چان پانچ درد ہو رہی ہیں میرے گوڑے پیڑ میں پاجی پاڑیاں نہیں چڑھ سکتا یقین کریں کہ قرآن حکیم حکمت سے بھرا ہوا آپ کے گھروں میں موجود ہے آپ کے سینوں میں موجود ہیں یہ دنیا کے بہترین عالم اس جگہ پر موجود ہیں سب تو کاٹ تنخواہ کی دی اندھی مولوی دی یار یہ نہیں کاٹ تنخواہ اوہ خدا دیو بندیو جنہیں تو انہوں علم دین ہے جنہیں تو انہوں اللہ دی رات لانا ہے جنہیں تو انہوں ہدایت دی گل کر نہیں ہے وہ دی تنخواہ کاٹ تو ایسے جو دی ترخواہ بہتی ہے جنہیں تو انہوں گالاں کر نہیں ہے اور جنہیں تو انہوں جین نہیں دینا جنہیں تو اڑے تو اہم ہی پرچہ کر دینا کیونکہ چوری صاحب نے کیا سی تو یار مزے دار چیزیں اللہ دی قسمیں قرآن میرے اللہ دی احکام زندگی پر سکون لیول تو اڑے بچے فرما بردار بھئی اگر آپ کے بچے فرما مردار ہیں تو پھر پیسے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے اور اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو پھر پیسے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے وہ فرما مردار ہوئے تھے آپ پہ بنا لنگے جن نافرمان ہوئے تھے توڑے بھی کھا جانگے یہ جن آباب نے اپنا دیکھیں وقت کی قلت ہے تو میں تو نے پہلے بھی دیسے اب میں پندرہ سولہ دن گلنگ کر سکنا توڑا سو باقی لوگ موجود ہیں میری اس بات کوئی بڑا کچھ نہیں دوہزار پانچ تین اکتوبر دوہزار تین بچوں ہوکہ جی تیلی سیمیہ کے لئے تیلی سیمیہ کے لئے ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے بلڈ بیگ ٹھیک ہے جی رحمت تیلی سیمیہ کیر ہسپیٹل بیگ آپ نے کرنے ہیں پانچ سو بیگ کا ایک بندل ہوتا ہے جو آپ کو ہول سیل سے مل سکتا ہے کوریا سے یہ آتا ہے آپ کو ان بچوں کے لئے بیگ کا انتظام کرنا ہے بلڈ ان کو ڈونیٹ کرنا ہے اور ان کو کچھ زکاة و عطیات میں سے پیسے دینے ہیں تاکہ یہ ہسپیٹل کا سسٹم چلا سکیں جو بندہ نوے دن کے اندر بلڈ ڈونیٹ کرے گا اگر کسی کو پانچر پہلا سٹام ہے میں لکھ کے دینا کہ جیڑا بندہ سو دن دیں اندر اندر بلڈ ڈونیٹ کرے گا انہوں برین ہیمرج نہیں ہو سکتا انہوں فالج نہیں ہو سکتا انہوں ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا پچھو کیوں میوں کیونکہ توڑے جسم دے پہ جڑا نارمل بلڈ ہے نا جی او دی سپیڈ ہے چھانوے دی نائنٹی سکس جڑا بندہ بلڈ ڈونیٹ کرے گا بلڈ دی سپیڈ ہو جائے گی ون تھرٹی نائن چھانوے دی سپیڈ دے پہ توڑے جسم دے پہ جنیاں غدودہ نے او توڑیاں نالیاں چھو رکھ سکتیاں نے ون تھرٹی نائن دی سپیڈ دے گر بلڈ چلے گا توڑے جسم دیاں غدودہ جڑیاں نالیاں دے پہ جنے او پشاب درستے نکل جان گیاں تو انہوں کدھی نہیں بیماری ہو سکتا ہے یار اپنی بماری دا اللہ جی ڈاکٹر کو جو جا کے کرانا ہے سوئی گیاں لو آلوا اوہی بہتر ہے کہ زکاة کٹ کے اپنی دولت اور مال نو پاک کر لو تیہنا بچے ہندی زندگی بچاؤ اللہ پاک توڑی زندگی بچاوے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی ونورِ عرشی محمد دنوالہ آلہی وآصابِ اجمعین برحمت کے یا رحم الرح محمد دنوالہ آلہ